السلام علیکم ورحمت اللہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفًا انسان کو کمزور پیدا کیا ہے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے کسی بھی اعتبار سے ہو چاہے انسان کے جسم سے تعلق ہو جسمانی طور پر بھی انسان کمزور ہے یا پھر تعلق انسان کی منٹیلٹی سے ہو اس کے پرسیکشن سے ہو اس کے نظریات سے ہو ہم اس اعتبار سے بھی کمزور ہیں یا پھر تعلق انسان کی روحانیت سے ہو اس کے باطن سے ہو ہم اس اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کو مائنس کر کے ہم اپنی لائف نہیں جی سکتے ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں اتنی ایروگنس اتنے تکبر کے ساتھ ہم اپنی لائف کو ایک پرفیکٹ انداز میں یا یہ سمجھ کر کہ ہر چیز صحیح ہو جائے گی اس طرح ہم لائف نہیں جی سکتے ہمیں اللہ کو اپنی لائف میں لانا پڑے گا ہمیں اللہ کے آگے سجدے کرنے پڑے گے ہمیں اللہ کے آگے اپنے آپ کو زلیل کرنا پڑے گا ہمیں نمازیں پڑنے پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بصبر وصولات کہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ چاہتے ہو اللہ کا تعبون چاہتے ہو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو سبر بھی کرنا پڑے گا اور نماز بھی پڑنے پڑے گی ان اللہ ہمع الصابرین بے شک انڈیڈ بلا شبہ کوئی شک والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جزاک اللہ خیر